اسلام علیکم ورحمت اللہ ویلکم تو بلال مہین چینل اگر آپ نئے میرے چینل پر تو پلیز ضرور سبسکرائب کر لیں اور کلک کر دیں بیل آئیکن کو اور مجھے انسٹاگرام اور ٹویٹر پر فالو کریں لنک آپ کو ڈسٹرپشن میں مل جائے گا آج ایک فیصلہ ہے جس میں کل جو کھلنے والی شاپ سے ان کی پوری ڈیٹیل شائع کر دی گئی ہے تو میں آپ کو کلیر کرتا چلوں کہ مالز کے اندر جو شاپ ہیں یہ فیصلہ ان پر لاغو نہیں ہوتا اور جو مترہ کا ایریا اور وادی کبیر انڈسٹرل ایریا ہے وہ دکانیں نہیں کھل سکتی ہے بی بی اس کے علاوہ جو پوری ایک لسٹ ہے مکمل بہت زیادہ اس کے اندر شاپس ہیں وہ میں آپ کو ون بائی ون بتا دیتا ہوں بیسیکلی 63 جو 63 بزنسز جو پہلے کھل گئے تھے ان کی لسٹ میں نے آپ سے ایک میری ویڈیو میں جو لاسٹ ویڈیو سپریم کمیٹی کی میٹنگ کے بعد ہوئی تھی اس میں میں نے آپ سے شیئر کر دی تھی اس کے اندر جو فوڈ آئیٹمز ہیں گروسریز ہیں اور یہ جو آئس کریم یوچ اور مکینکس اور یہ جتنی بھی چیزیں تھی وہ تھی اب اس سے آگے کی جو لسٹ آئی ہے 64 نمبر سے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اگر آپ کو پرانی لسٹ بھی دیکھنے تو آپ نیچے جا کے میری ویڈیوز جو ہیں اس میں دیکھ سکتے ہیں آپ کو مل جائے گی کہ پہلے کیا کاروبار کھلے دے سپریم کمیٹی کی ڈیسیجن کے بعد تو جو نئی لسٹ ہے اس کو ہم اسٹارٹ کرتے ہیں اس میں فلورسٹری شاپ ہیں لیکن تمام جو چیزیں ہیں وہ کسٹمرز کو ہیلتھ کو کیئر کو کرتے ہوئے دو میٹر کے فاصلے کے حساب سے کرتے ہوئے اسی طرح آپ کر سکتے ہیں کھول سکتے ہیں ادروائز آپ کو جرمان آگا اور بہت پرابلم ہوگی سو ہیلتھ اور سیفٹی کے جو بھی پریکوشنز دی ہیں سپریم کمیٹی نے اس کا بہت زیادہ خیال رکھئے گا فائن سے بچنے کے لیے تو فلورسٹری شاپ ہیں پرفیوم شاپ ہیں کاسمیٹک شاپ ہیں وچز اینڈ ایسیسری شاپ ہیں گھڑیوں کی دکانے اور اس طرح میک اپ کی دکانے اور پرفیوم کی دکانے اور اس کے بعد جو ہے وومنس ریڈی میڈ اپریل جو بوتیکس وغیرہ ہیں کسٹمر ویل بی آلاوڈ ان دے شاپ فور ٹو میٹرز وی اس نے کہا ہے اس کا خیار کار واش کی ڈوپلیکیشن چابی والے جو ہوتے ہیں وہ بنانے والے فوٹ ویر سٹورز جو چپل والی دکانے وہ شو ریپیئر شاپ جو جوتا جو ریپیئر کرنے والی شاپ ہوتی ہیں جولری گولڈ اور سیلور گولڈ اور سیلور والے بہت زیادہ پوچھتے تھے مجھ سے تو بھائیا گولڈ اور سیلور کی شاپ سالم دل اللہ آپ اپن ہو جائیں گی اس کے بعد گولڈ سمیت ہربل میڈیسن شاپ ٹرانزیکشن آفیسز ٹرانسلیشن آفیسز فوٹو گرافی شاپس آٹومیٹیو گلاس سیل انڈ انسٹالیشن اس کے بعد ڈیکوریشن سٹورز ہاؤس یوٹینسلز اور کچن ویر جو گھر کا سمان جو بیٹھتے ہیں ڈبے اور دیکھ چیاں اور یہ ساری چیزیں جو ہوتی کچن یوٹینسلز وغیرہ چھوڑی کانٹے وغیرہ یہ سب اس کے بعد ٹیلرنگ ایسیسری شاپس بھائی ٹیلر بھی ماشاءاللہ کھل جائیں گے سارے میرے درزی بھائیوں کو مبارک کو اور ٹیلرز کی شاپس کھلنے والی ہیں ساری ساری سکریپ شاپس اسکریپ والے بھائی بھی خوش ہو جائیں اس کے بعد بائکس اور موٹر سائیکل سیل انڈ ریپیر شاپ ڈیجیٹل پرنٹنگ شاپ کلی گرافک شاپ پیپر پلاسٹک گلاس میکنگ اس کے بعد فوٹو اور فوٹو فریم شاپ سیکیورٹی ڈیوائیسز سیل ان انسٹالیشن شاپ ریپیر آف ویہیکل ایگزاوست یوزٹ کار شورومز کچن ویئر ورکشاپ کار پینٹ سٹورز فرنیچر سٹورز بل کلیکشن ان پیمنٹ آفیسز ایسیسریز سٹورز سپورٹ ویئر سٹورز جو کھیل کی دکانیں ہوتی ہیں سپورٹس کے جیسے ٹی شرٹس وغیرہ اور اس طرح کے وہ بھی کھل جائیں گے ساری کی ساری اس کے بعد کاسمیٹک مٹیریل شاپ جو کاسمیٹک میک اپ سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہوتی ہیں ریڈی میٹ گارمنٹس ریڈی میٹ گارمنٹس والی مالز کے علاوہ ساری دکانیں کھل سکتی ہیں اس کے بعد امان مسر اینڈ کمہ شاپ اس کے بعد چلڈرین کلوٹھنگ سٹورز بھی کھل جائیں گے آرٹیفیشل لان شاپ جو باہر گراس وغیرہ ڈالی ہوتی ہے گراس والی جو گھاس والی جو ہوتی ہیں دکانیں وہ بھی کھل جائیں گے آرٹیفیشل والی اس کے بعد پرفیوم انسین شاپ کارپیٹ کلیننگ شاپ وال پیپر سٹور کلٹین میکنگ جو پردے والی دکانیں وہ بھی ساری کھل جائیں گی اس کے بعد چلڈرین ٹائی سٹورز بچوں کے جو کھلونے والی دکانیں وہ بھی کھل جائیں گی اٹھویر شاپ بھی کھل جائیں گی اس کے بعد انٹیک اور گفت شاپ بھی کھل جائیں گی جیسے مطرہ میں بہت زیادہ انٹیک اور گفٹ آگلنگ مطرہ کی سوک تو نہیں کھلے گی لیکن اس کے علاوہ انٹیک اور جتنی بھی دوسری شاپ سے وہ کھول سکتے ہیں باہر مطرہ سے باہر اس کے بعد بیگس اور لیدر پروڈکس جو لیدر کی پروڈکس ہوتی ہیں بیگس وغیرہ یہ وہ کھل جائیں گی اس کے بعد پیٹنٹ اور ٹریڈ مارک ریسٹریشن آفیسز کھل جائیں گے رینٹ آف کنسٹرکشن مٹریل ایکیوپنٹ کھل جائیں گے ٹیلیکام کمپنیز کھل جائیں گی اس کے بعد آٹو ایسیسریز اور اس کے بعد ایکیسٹرین ایکیوپنٹ اسٹور کھل جائیں گے یہ تو تھی لسٹ اب میں نے اس سے تھوڑی دیر پہلے ایک ویڈیو ڈالی ہے آپ کو پلکل نیچے اس کے مل جائے گی کہ کیسے آپ نے بیہیف کرنا ہے یہ دکانے کھل جانے یہ مالز کھل جانے کے بعد اس ویڈیو کو آپ لازمی دیکھئے گا مبارک ہو تمام لوگوں کو انشاءاللہ آپ لوگ اپنے کاروبار اسٹارٹ کریں پھر سے ایک اچھی زندگی اللہ تعالی آپ کے کاروبار میں برکت دے جو بھی نقصان ہوا اس کو آپ بھول جائے گا یہ زندگی میں اتار چڑھاؤ چلتے رہتے ہیں یہ زندگی معاملاتیں چلتے رہیں گے اللہ کا شکر ہے ہم سیف ہیں ہیلڈی ہیں سانس لے رہے ہیں پیسہ اور کمالیں گے انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن وہ ویڈیو آپ دیکھئے گا لازمی اس میں پری کوشنز ہیں کہ آپ نے کس طرح سے بچ سکتے ہیں اس کو گراف کو اوپر جانے سے کوویڈ نائنٹین کے جب یہ سب کچھ کھل جائے گا تو مجھے دیجئے اجازت پھر ملیں گے انشاءاللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ اللہ حافظ